بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام دنیا کی سب سے خونخار اور جنگجو قوم قومِ امالکہ جس کو تاریخ میں صفاقیت اور ظلم و بربریت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہی وہ قوم تھی جس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے بری طرح تباہ و برباد کیا اور پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کی بیت المقدس پر قبضہ کرنے والی قوم قومِ امالکہ ہی تھی بنی اسرائیل سے مقدس صندوق ستابوت سکینہ بھی اسی قوم نے چھینا اور اپنے ساتھ لے گئے ناظرین قومِ امالکہ قوم تھی اور ان کے اباؤ اجداد کا تعلق کس طاقتور قبیلے سے تھا قومِ امالکہ کہاں سے آئی تھی اور اللہ رب العزت نے کیسے اس قوم کو نشانِ عبرت بنا دیا ناظرینِ کرام تاریخ شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ مختلف اقوام کو ان کے کردار اور عمال کے بلبوتے پر اگر سنبھالا بھی ہے تو انہیں اپنے انجام تک بھی پہنچایا ہے جو اقوام اللہ رب العزت کی دی گئی محلت سے فائدہ حاصل کر گئی وہی فائدے میں رہی اور جو اقوام احکاماتِ الہیہ کی سرکشی پر اتر آئی تو ان کے مقدر میں اللہ رب العزت نے ناکامی اور زلط و رسوائی لکھ دی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم گمراہی کی تاریخی اور اندھیرے میں بھٹکی تو اللہ رب العزت نے ایسے اقوام پر ظالم و جابر حکمرانوں کو ہی ان پر مسلط کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسی قوم قوم اعمال کا تھی جس کو تاریخ میں ظلم اور بربریت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین کرام تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ قوم اعمال کا قوم آدھ اور قوم سموت کے بعد ظاہر ہوئی قوم اعمال کا کے لوگ دراز قد خونخار اور وحشی طبیعت کے مالک تھے یہ لوگ بنیادی طور پر عراق کے آس پاس کے علاقوں سے اٹھے اور آہستہ آہستہ مصر اور شام میں خون کی حولی کھیلتے کھیلتے فلسطین پہنچے اور پھر ساری دنیا میں پھیل گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور نبوت میں یہ قوم بحیر مردار کے مغرب میں آباد تھی چونکہ یہ قوم جہاں بھی جاتی اپنی صفاقیت اور بربریت سے باز نہ آتی جس کی وجہ سے عراق کے آشوری بادشاہوں نے اس قوم کو سہرائے سینہ کی طرف دھکیل دیا جب یہ قوم سہرائے سینہ میں پہنچی تو یہاں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسال کے بعد بنی اسرائیل کچھ عرصہ تو راہ راست پر چلتی رہی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ راہ راست سے ہٹ گئے اب بنی اسرائیل معمولی باتوں پر جھگڑنے لگی تھی جب ان کے آپ سے جھگڑے بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک ایسی مصیبت نازل فرمائی جس نے بنی اسرائیل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے قوم عمال کا جالوت کی سربراہی میں بنی اسرائیل پر مسلط کر دی جالوت جو عمالیق بن آدھ کے اولاد میں سے تھا ایک صفاق جابر اور طاقتور پہلوان کی شورت رکھتا تھا عمالیق جو بنیادی طور پر انفر کا بیٹا ایس کا پوتا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا پڑپوتا تھا اسی طرح حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے عمالیق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولادیں وادیہ کنان میں طاقت اور شہزوری کی شورت رکھتی تھی اور یہی نہیں بلکہ قوم عمالیق فطرتن خونخاری اور لڑائی جھگڑے والی خسلت کی حامل تھی جالوت جو قوم عمالکہ کا بہادر سپاہی اور بادشاہ تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی طویل کا تو کامت رکھتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی قوم عمالکہ سے ہے ایک روایت کے مطابق جالوت کی فوج تین ہزار گھڑ سواروں پر مشتمل تھی ناظرین کرام قوم عمالکہ نے آشوری بادشاہوں کے زمانے میں شام اور فلسطین پر اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنا قبضہ جمع لیا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قوم بنی اسرائیل عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لئے لکھ رکھی ہے اور اس موقع پر پیٹھ مت دکھانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب سن کر قوم بنی اسرائیل کی اکثریت بولی اے موسیٰ یہ جنگ تم اور تمہارا خدا دونوں مل کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں وہاں ایک طاقتور اور ظالم قوم عمال کا آباد ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہم میں قطن طاقت نہیں ہاں ایک ہی صورت میں ہم عرض مقدس میں داخل ہو سکتے ہیں کہ قوم عمال کا خود سے عرض مقدس کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے ان کے ہوتے ہوئے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے چنانچہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی اس نافرمانی پر اسے سہرائی طیعہ میں سزا کے طور پر قید کر دیا جہاں وہ چالیس سال تک بھٹکتے رہے ناظرین کرام سہرائی طیعہ بنیادی طور پر مصر اور شام کے درمیان بیس سے تیس کلومیٹر اہاتے پر مشتمل تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فیرون مصر کی غلامی سے آزاد کرا کر لائے تھے لیکن یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل قوم اہمالکہ کی دہشت سے مروب ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لڑنے سے انکار کر دیا چنانچہ اللہ رب العزت نے قوم اہمالکہ کی اس نافرمانی پر اسے جو سزا دی اس کے مطابق یہ قوم تیس کلومیٹر کے اس سہرائے طیعہ میں چالیس سال تک بھٹکتے رہے لیکن انہیں ان چالیس سالوں میں اس سہرائے سے نکلنے کا راستہ نہ مل سکا ناظرین کرام سہرائے طیعہ یا وادی طیعہ کا یہ عالم تھا کہ یہاں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا نہ ہی کوئی رہائشگاہ نہ ہی کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی پینے کے لئے پانی مجسر تھا بلکہ یہاں انسانی ضرورت کی کوئی بھی چیز مجسر نہ تھی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے ناخوش تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی قوم کے کھانے کے لئے پروردگار کے حضور التجا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لئے آسمانوں سے من و سلوہ اتارا دھوپ سے بچاؤ کے لئے ان پر بادنوں نے سایہ کر دیا اور پانی کے لئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر آسا مارا تو وہاں سے فوراں ہی پانی کے چشمے پھوٹ پڑے ناظرین کرام اس میدان تیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے اس طویل عرصے میں بنی اسرائیل کے وہ تمام افراد جنہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے قوم امالکہ سے جنگ کرنے سے انکار کیا تھا اس جہان فانی سے ان چالیس سالوں میں وہ کوچھ کر گئے تھے یہاں تک کہ حضرت نوسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم بنی اسرائیل کو وارہ قبائل میں تقسیم کر کے ان کی تنظیم نوک کی جائے اور ہر قبیلے کا الگ الگ سربراہ مقرر کیا جائے جسے اپنے قبیلے کے لوگوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ جہاد کی ذمہ داری بھی سوپی جائے ناظرین کرام دراصل یہ ساری تیاری بیت المقدس کو قوم امالکہ سے آزاد کرانے کے لیے پیش بندی کے طور پر کی جا رہی تھے چنانچہ حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل بجا لاتے ہوئے بنی اسرائیل کو وارہ قبائل میں تقسیم کر کے حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام ان بارہ قبائل کا سربراہ مقرر کر دیا بنی اسرائیل کو دی گئی وادی اطیعہ کی سزا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ حضرت نوسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا ان کی رہلت کے بعد حضرت یوشہ علیہ السلام نے جہاد کے لیے اپنے زیر اثر بارہ قبائل کی جنگی تربیت کا آغاز کیا ویسے بھی اس وادی میں اللہ رب العزت کی طرف سے من و سلوہ کی فرامانی کی وجہ سے کسی بھی قسم کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی ہی نہیں اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے جنگی تربیت میں خوب بڑھ چاڑ کر حصہ لیا ناظرین کرام جب بنی اسرائیل کے وادی تیعہ میں سزا کے چالیس سال مکمل ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت یوشہ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کو اکٹھا کرو اور بیت المقدس کو قوم امالکہ کے قبضے سے آزاد کرواؤ قوم بنی اسرائیل کی نسل نو ماضی میں اپنے اباؤ اجداد کی جنگ سے انکار اور اس کے نقصانات سے آگاہ تھی اور اپنی مقدس سرزمین کی جنگ آزادی کے لیے بیتاب تھی اسی وجہ سے قوم بنی اسرائیل نے حضرت یوشہ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا چنانچہ یہ بارہ قبائل جہاد کے جذبے سے سرشار بنی اسرائیل کے یہ چھے لاکھ افراد نے حضرت یوشہ علیہ السلام کی قیادت میں عریخہ کے مقام پر پڑھاؤ ڈالا بنی اسرائیل کا یہ محاصرہ چھے ماہ تک جاری رہا اور بالاخر بنی اسرائیل کے جانسار قوم اعمالکہ کے قلعے کی دیوار گرا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے اور شہر میں اپنا پرچم لہرانے لگے اس کے بعد شہر کنان کو فتح کیا اور ارض فلسطین اور شام کا پورا علاقہ بھی فتح کر لیا اور یوں اللہ رب العزت نے اس روح زمین پر ظالم اور جابر قوم قوم اعمالکہ کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا ناظرین کرام آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ